سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرناس خود نوٹس کیس پر سماعت آج ہوگی جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائزیسہ پر مشتمل دو رکھنی بینٹ سماعت کرے گا عدالت نے آئیس آئے اور ایم آئے سے جامعے ریپورٹ طلب کر رکھی ہے گجرات کے گاؤں میں سی ٹی ڈی کی خفیہ اطلاع پر کر روائی فائرین کے تبادلے میں دو دہشت گردھلاک تین ساتھی رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار اسدہہ اور بارود قبضے میں لے لیا گیا مرنے والوں کا تعلق کالدن تنظیم سے تھا آمی چیف کا باجوڑ ایجنسی میں پاک افخان سرحد کا دوراز سرحد پر بار اور نئی چیک پوسٹوں کی تعمیر کے حوالے سے بریفنگ سرحد پر تائنات فوجی جوانوں کے آزم اور بلند حوصلے کو سراحہ جنرل کمر جاوید بادوہ کی دہشت گردانہ حملے کا موثر مقابلہ کرنے کی تعریف فاتح کے رمائے کرام سے بھی ملاکہ اوگرہ نے عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری کر لی پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے اٹھالیس پیسے فی لیٹر اضافے کی تدویز متی کے تیل کی قیمت میں پندرہ روپے پینتیس پیسے اضافے کی سفارش پیٹرولی مستوات قیمت میں رد و بدل کی سمری حکومت کو اور سال کپتان ایک بار پھر حکومت پر برہم کہتے ہیں نیب اور سپریم کورٹ میں قطری نہیں آیا لیکن پورٹ کاسم دیل پر آ گیا ملک کے تین سو عرب چوری کر کے بیوی بچوں کے نام رکھے گائے ختم انبوت کا معاملہ سنجیدہ تھا حکومت بتائے ذمہ دار کون ہے کیا ترمیم انٹرنیشنل لوبی کو خوش کرنے کے لیے کی کپتان کی تنقید پر آسن اقبال سیخ پا کہتے ہیں دھرنا ختم ہوا تو امران کان کے پیٹ میں مرور اٹھا امران کان کو عوام ووٹ نہیں دیتے تو ہمارا کیا قصور پورا ملک بھی استیفہ دے دے تو بھی اکان صاحب کی باری نہیں آئے گی ختم انبوت ترمیم انٹرنیشنل لوبی کے کہنے پر کی تو آپ بھی اس کا حصہ ہیں ودر داخلہ نے جوابی پریس پانسنس داگ دی اور جادوی باولر سعید اجمل نے کریکٹ کو خیر بات کہہ دیا کہتے ہیں بیرون ملک صرف ٹی ٹونٹی فارمیٹ کھیلوں گا قومی ہیرو کی آئی سی سی کی جائمدار پالیسی پر کڑی تنقید کریئر کے لمحات یاد کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے موسیقی